موسیقی 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 انفاق میں بھی ساتھی ہوں گے پہلی دفعہ تو ہم نے یہ اپنے پاس ہی روک لیے اگر اگر اللہ نے دوسرا موقع دیا ہے کہ ہم زین کا رشتہ لے کے جائیں تو میں تو نہیں روک کرنا ہوں آئے بہت اچھا کتنی روانا کا ہے اس سے میرا تو دل چاہتا ہے میں اس سے اپنے پاس ہی روک لوں تو روک لوں نا ہمیشہ کیلئے اچھا ابھی رکنے کی نہیں جانے کی بات ہو چلینا امیٹی اس ٹائم کا من اچھا چلو تو مہارانی آرام فرما رہی ہیں باہر سورج سوا نیزے پر آچکا ہے بھوپو کو کام تھا گھر کے کام بدا کر کروائے جاتے ہیں یا تمہارے گھر کا دستور کچھ اور تھا میں آپ کی بھائی کی گھر سے آئے ہوں اور وہاں کے دستور اور رواد سے بخوبی باپ کے فیر اسی لئے میں وہاں کی پروریش کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی لیکن جب بلی کے گلے میں گھنٹی باندے کا وقت آیا تو بہن کی گردنی پتلی نظر آگیا بھو میں نے اتنا آپ کا نمک کھایا نہیں ہے جتنا آپ نے میری زخم پر چھڑکتی ہے تو ان زخموں کو سی لو آب کیونکہ جسے تم نے پیوند بنایا ہے اسے کابو تو کر لیا ہے تیر کس بات کی ہے میری ایک جاننے والی آرہی ہے اپنے بیٹے کی شادی کا کار دیں اپنا اور گھر کا حلیہ درست کھرو آجو بھئی جلدی سے چلتیا چلتیا سمینہ کھا ہے اسے بولاو ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ نہیں آئیں گے کیوں کیا ہوا اسے باتا نہیں شاد کھانا نہیں کھایا اس لیے چکر سے آگے تو ٹھیک ہے نا بولاو اسے ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پھر چلے جائیں گے اے نئی خالا ایسی کوئی بات بھی ہی میں دوایی دیدی ہے کھل تک ٹھیک ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہے پھر اسے آرام کریں گے چلو زین پاس جو بیٹے جلد اے مرے نا اتنی اچھی مات پانو کہ میں خود غرض دونے کی شنندگی میں بات چاہوں یہ فلم نہیں ہے نا اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنے کا دکھ نا کو دوبنے دیتا ہے نا بھرنے دیتا ہے چاہو 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 زین آجو پیٹا جیل میں آرہا ہوں چاہو بتاؤ کیا بنا جو مل گئی امی باقی اللہ تیرا شکر ہے کب آرہے ہو میں بس تھوڑی دیر میں آرہا ہوں راستر میں سے کام کرتا ہوا آنگا آپ کیا کر رہی تھی کچھ نہیں مرسیس عثمان آرہی ہے شادی کا کاٹ دینے کے لیے تو ان کے لیے کچھ کھانے کو تیار کری تو سارا کام پر ہے صبح تمہاری ڈانٹ سننے کے بعد بھائی میرے میں تو اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کے معاملات میں دخل ہو تم خود ہی آکے دیکھ لینا مجھے گھر کا محول ٹھیک چاہیے بس جی میں آتا ہوں پہل اور ہاں کھالی ہاتھ میں تانا مٹھائی لے کر آنا مجھے منتر چاہانے ہیں تمہاری ٹھیک لیتا ہوں گا ہو گیا میرے اللہ حافظ اللہ حافظ تم ابھی تک تیار نہیں مہی آپ نے بتایا نہیں تھا آپ کو پہلے کیا تیار چاہیے میں کھانا یا سفائی سلیکہ مندارتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو اکٹھا کیسے منیج کرنا ہے اور جن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جو کام ڈانٹ پھٹکار کی نہیں ہوتا وہ آسانی سے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے پیار سے کتنا پیار چاہیے تمہیں پیار کا ڈائریا ہو جائے گا چاہو تیارو میں دیکھے تمہیں چاہو نا وہ لوگ آنے والے ہیں ہم اندر آ سکتے ہیں یقین کیجے ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے خیر بو تو آپ ساری زندگی کے لیے ہمیں کری چکے آئیے شکریہ اس لڑکے سے مجھے لڑتا ہے خیر آئیے مجھے آجا مجھے 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 آجا مجھے مجھے میں آپ کو چاہے پانی تھنڈا سب کے لیے پوچھتی لیکن کیا ہے کہ میرا بیٹا واپس آنے والا ہے اس سے ہمیں بات اور ملاقات مختل سے رکھن پڑے گی آپ بھی بیٹے کی ماں ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی ماں جان بوچ کر اپنے بیٹے کو عذیت نہیں دے سکتے جی جی میں سمجھ سکتی ہوں جی چھو فرمائیے دیکھئے دیکھئے اس دن ریسٹوران کی ملاقات کے بعد میں ایک عجیب سی کشما کشما ہوں ہماری وجہ سے آپ لوگوں کو جس عذیت سے گزرنا پڑا اس کا مدعوہ تو نہیں کیا جا سکتا اچھلی بات اتنی نہ بڑتی اگر میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تاہر حالات کا مقابلہ تو دونوں طرف چل رہا تھا لیکن ہم نے آپ کی طرح حالات سے موں نہیں موڑا میں میں کتنی شرمندہ ہوں شاید آپ کو اندازہ ہی نہیں اب یہ جو شرمندگی ہوتی ہے نا یہ نماز اور روزہ تو ہے نہیں کہ اس کی قضاء ادا ہو سکے جو شخص آپ کی اس شرمندگی کے جواب میں تسلی کے دو گول بول سکتا تھا وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا آپ کا یہاں آنا کتنا نامناسب ہے یہ سمجھ سکتے ہیں نا زین تم دو منٹ کے لئے باہر جاؤ جاؤ اور باہر کا مطلب گھر سے باہر دیکھئے جل بازی ہو جس باز میں پیار نہ بچھنے پیار نہ بچھنے پیار نہ بچھنے دیکھے 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 آپ ساد اور زارہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو ہماری خوشی چھوڑیے آپ اپنی خواہش بلائیے تو وہ پھر سے زین اور زارہ کی شادی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ایسا 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 موسیقی 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 اور تم اپنے دل میں غلط فیمی لے کے دوبارہ سے اس گھر میں آجاؤ تمہیں اپنی بات دھرا دیتے میں نے اس دنیا میں صرف ایک شخص سے پیار کیا اور وہ ساد اس لیے نہیں کہ اس نے کاللیج کی کینٹی میں بیٹھ کے مجھ سے کھوکلے وعدے کیے اس لیے کیونکہ اس نے وہ بھی نبھایا ہے جس کا اس نے باعدہ بھی نہیں کیا میری بات اور میری زندگی مکمل ہو چکی آپ نے جا سکتے شاید شاید میرے بیٹے کی خوشیوں کو تو ایسے ہی ہمیشہ کوئی نا کوئی روگ لگ چاہتے ہیں مزاک بنایا ہوگا ہے اس طرح ہم دیتے ہیں ماں کو خوشی کی خبر کی مٹھاتا مہاری جس جس خوشی سے میں نے آس لگائیں ہر اس آس پر مجھے مون کی کھانے پر اگر تمہیں معلوم تھا کہ بولو گا آ رہے ہیں تو کم اس کا مجھے بتا تو دیتے فگوٹ سے کمی اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میرے چلے پر یہ حیرت ہوتی نا دل میں یہ غصہ تمہارا موٹ کسی اور وجہ سے خراب شاید بیسے ان لوگوں کی جرت کو بھی سلام ہے ہماری گھر کی چوکھٹ پریان پہنچے اس لیے میں نے آپ کو اس دن منا کیا تھا ریسٹران کیونکے مو نہ لگیں میرے مو لگنے سے کوئی فرق پڑتا تو یہ مہندی والی رات اس طرح اٹھ کرنا جاتے تمہاری سرد جنگ چل رہی ہے صبح سے اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا اس سرد جنگ کی وجہ اسی کا ذکر ہے نا آہاں ذکر وہی ہوتا ہے جہاں فکر ہو جہاں فکر نہ ہو وہاں ذکر بھی نہیں ہوتا ابھی ابھی اس نے ان لوگوں کے سامنے اتنا کچھ کہا ہے پھر بھی آپ مجھے یہی بول رہی ہیں اور تمہیں اگر اس کی بات کا یقین ہوتا تو تم اس کے قدموں میں بیٹھے ہوتا ہے جو ان کب سے کرے وہ تو بیرہیں کلی سے آتھا ہے اچھا تو پھر دیر کس باقی ہے اب تمہیں مزار پر چلنا میرے ساتھ منت چاہانے اے میں اسوان صاحب کی بیو کو فون تو کروں ابھی تک پانچی کیوں نہیں اچھا چل دی سے چینج کر لو پھر کھانا کھاتے ہیں تمہارے چکر میں صبح سے مینے ناشتہ بھی نہیں کیا ادرشاں کیوں کرتی ہیں فکر رہتی ہیں تمہارے کس لیے صاف لگ رہا تھا اس لڑکی کی شکل سے کہ وہ خوش نہیں ہے لیکن بتانے کیوں زبان سے جھوٹ بول رہی تھی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اب وہ سچ بول رہی تھی جھوٹ بہتر ہی ہوگا کہ اس بات پر یقین کر لیا جائے اور اس چیٹر کو یہیں توس کر دیا جائے ساری بیٹا میں کوشش کے باب جوں پہنے تمہارے تھی کچھ نہیں کرسا مجھے تسلیاں آدھیں پلیز بھوک بڑی چیز ہاں گیا یہ ساید اسے ہی ہونا تھا یہ وقت پر اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے انہیں بعد میں ہندردیاں لینے کا کوئی حق نہیں ہے بہتر رہے زین 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 تم کھا جا زین بتاو تو صحیح جا کر رہے ہو زین بتاو تو صحیح جا کر رہے ہو خیل کھان گیا کیا جا جائے گا باپس شاید اسے ابھی وقت چاہیے کچھ خالت ہوئے کیا موسیقی 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 مجھے تو لگا تھا کہ یہ مبارک بات اور خوش کا پریب ہم دونوں کے لئے چاہے ہم دونوں کے لئے چاہے ہم دونوں کے بیچ میں کوئی بات رہتی کھا ہے ساتھ ساتھ تمہیں پتہ ہے جب لوگ میں ہو تم سے ہم بنتے ہیں تم کی ساری باتیں خوشی غم سب ان کے دمیان میں رہتا ہے باہر میں ہی نکلتا ہے جب میری اور سارا کی لڑائی ہوا کرتی تو امی بھلا کیا کہتی تھی امی کہتی تھی کہ لڑائی جب دولوں کے دمیان میں رہتی تو وہ لڑائی رہتی جب کوئی تیسرا اس میں آجاتا ہے تو وہ جنگ بن جاتی ساتھ تم چاہتی ہو کہ میری اور تمہارے دمیان جنگ رہے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں سارا اب بس ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لو دیکھ لو کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لوگ اسے اندھر ثابت کر دیتے ہیں ایک دفعہ بس بس ایک دفعہ زندگی سے در نکال کے جیو پھر دیکھنا ساتھ یہ چیز کتنی بامانی لگے گی تو تم سکھا دوں نہیں نہیں ہاں چی سکھا دوں نہیں تمہارے اس امنی بارے سبک سے تو اچھا ہی سکھاؤں اب دیکھو نب ہم دونوں کے بیچ میں بیسرہ تم لے آئے مجھے 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 کہا مجھے تھام سکھا کہیں کہ ہم کشیوں کے بیچ میں نہیں ہیں لیکن سمینہ میں جعفر کو کبھی معاف نہیں کرنے اس کی ذرا سی زد نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا ہو سکتا ہے جعفر بھائی کے ساتھ بھی کبھی کوئی دھوکا ہوا شاید اس لیے وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا بھیا مطلب وہ زین کی طرح آؤٹسپوکن نہیں اپنی دل کی بات دل میں رکھ دیو اب ہوا ہو یا نہ ہوا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا بطلا ہم سب سے لے وہ تم بیچ میں مت بولو اور جاؤ جا کے ای میل چیک کرو کہ رفاکت نے کسرمان لوگ شیب بھیجی کے نہیں بھیجی تو آپ نے کلی ان سے کہا تھا آج تو ہی آئی ہوگی سنانی میں نے کیا کہا ہے جاؤ جا کے چیک کرو اوفو سمینہ اسے کیوں گا انٹ رہی ہو جو کہ قد لمبے ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے بھی اکل میں آگے چلے گئے کیا بات ہے کچھ ہوا ہے کیا وہ تو مجھے پتا ہی نہیں چلتا زین نے ہنا کو جانے سے رکھا ہے زین نے وہ نہیں چاہتا کہ ہنا اسے چھوڑ کر جائے اور ہنا بچپن سے لے کے آج تک اس نے اپنے کسی بھی خواہش کا اظہار نہیں کیا اور زین تو ویسے بھی بھئی بہو کے معاملے میں تو میں تمہاری پیروی کر رہی ہوں اپنی بھانجی لا رہی ہوں بس پرک صرف مرضی کا ہے دیکھو باتھل اپنے مارتے ہیں تو چھاؤں میں بیٹھا کر مارتے ہیں کم اس کم آگے پیچھے کا پتہ تو ہوتا ہے نا جب مرنا ہی ہوں تو پھر دھوک کیا اور چھاؤں کیا آرے اللہ علیکم جی اسلام علیکم تمہاری بات کر رہی تھے کسی آپ ماشااللہ بچے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں کتنے بڑے ہو جاتے ہیں ارے تمہاری دولن کا آئے موسیقی جی میں بولا کلاتا ہوں اچھا ہمیں وہ میں انکل رفیق کی طرف جا رہا ہوں ایک زوری کام ہے پھر اس کے بعد کل سے ٹائم تو ملنا نہیں ہے تو میں نے کہا میں آج ہی چلے جاؤں دیکھو بٹا ٹائم ملے نہ ملے تمہیں فیروز کی شادی کے لئے ٹائم نکالنا پڑے گا ہر تقریب میں تم اور تمہاری بیوی موجود ہوگے ضرور جی ضرور بڑا سعادت مند بیٹا ہے تمہارا ہاں بس سعادت مندی اسی وقت تک ہوتی ہے جب چھپنے کے لئے ماں کی گول ہو بیوی کا پلو ملے تو پھر ماں کہاں یاد رہے کیا بات ہے بطول تم خوش نہیں کیا اسلام علیکم والیکلسلام دودھوں نہ آؤ کوتوں پھلو ارے بطول تمہاری بہو تو ماشاء اللہ بہت پیاری ہے اب اس کی سنائی ہے کیا فریہ کی بہو اے بڑے بازے میں اے سچ پوچھو نا تو فریہ کو دیکھ کر ہی میں نے اپنی بیٹے کی شادی کے لئے ہمت پکڑی بڑی قسمت کی دھنی ہے بہو کے بارے میں واقعی بھی کیا لڑکی ملی ہے اسے میں نے تو اسی وقت فریہ کو کیا بیا تھا تمہاری لٹری نکل آئی ہے اسی کی تو چھوٹی بہن کے ساتھ بات چلائی تھی میں نے ساتھ کے لئے جو کو گھرانا بہت بسکتا ہے میں چائے بنا کے لاتے دیکھو باتو گھر کے افراد جتنے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی دل بڑھا کرنا چاہئے یہ رشتی لوہی کی سپرنگ کی طرح ہوتے ہیں ابھی تو جتنا دباؤگی دپتے چلے جائیں گے لیکن جب کنجائش ختم ہوئی تو ایسے مو پر آکے گریں گے کہ چوٹ کھائے بنا رہنے سکو گی مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے تربیت پر بھروسہ ہے تو اتمنان رکھو ابھی ان کو جتنا باور کراتی جاؤ گی کہ تمہاری دنیا ان کی خوشیوں پر کھڑی ہے یہ اتنا ہی اپنی دنیا تمہارے کرت مضبوط کرتے جائیں گے لیکن اگر ایک بار تم نے انہیں اپنی زندگی سے دور کر دیا تو پھر یہ پیچھے مڑ کر واپس نہیں ہے آری بیٹا اس تکلیف کے کیا ضرورت تھی آری نائی نائی کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ تو بتاؤ کب ہمیں خوش خبری سنا رہی ہے آری ان کی طرف کیا دیکھ رہی ہو آری نہیں وہ شرما گئی ہوگی ابھی تو ساتھ کی نوکری لگی ہے اور ایک دم سے زمیداریاں بھی زیادہ ہو گئی آری یہ زمیداری تو اتنی خوبصورت ہوتی ہے لوگ تو بس اس کے پیچھے پاگل ہوئی جاتے ہیں ہاں ہاں کھانا تو دیکھو نا یہ میں کرتا ہوں تم جاؤ کھانا لیکھو خود آکی مجھے ہوا سے دیتے ہیں جب اولاد نافرمان ہو جائے تو ماں کو خبرگیری تو رکھنے پڑتی ہے اب بھی مجھ پر نافرمانی کے الزام دے رہے ہیں باتیں چھپانا بھی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے تم ہنہ کو کیوں روپنا چاہتے ہیں وہ بھی جانا کیوں چاہتی ہے مجھے جواب چاہیے سوال نہیں پر تمہارے سوال کا جواب تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں تو بس آپ کیلے گیہ رہا تھا آپ اکیلی ہو جائیں گی میں تو ہمیشہ سے یوں ہی رہ رہی ہوں تم اپنی بات کرو میرا کیا ہے تمہیں اس کی عادت اور اس سے تم سے محبت یہ سب کب ہوا یہ سب اس نے آپ سے کہا ہے تمہاری ماں اندھی نہیں ہے زین تو پھر آپ مجھے لے کیا بیٹی زارہ کے گھر پہلے یہ سب معلوم جو نہیں تھا اچھا تو آپ بھی جاتا بھائی کی طرح امین ہو جاتی ہیں انہیں اپنی انہا کے آگے کچھ نظر نہیں آتا اور آپ کو اپنی بھانجی ہے دیکھو زین تم بات کو زبردستی غلط طرف لے کر جا رہے ہیں تو آپ بھی کھل کے بات کریں دیکھو بٹا تم نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لیا اور تم نے زارہ کا جواب بھی سن لیا اب زندگی کو آگے بڑھنا ہے لوگ ہماری زندگیوں سے جاتے اس لیے کہ نئے آنے والوں کے لیے جگہ بند سکے تم ہنہا کو روکنا چاہتے ہو ضرور روکو لیکن ایسے نہیں کسی رشتے میں باندھ کر کچھ یقین ہی آنا ایسی بات میں کر رہی ہیں میں کوئی بچا پوڑی ہوں اس کا ایک خلونہ چھین لیا ہے تو دوسرا دے دے دل پہلانے کے لیے شادی تو دور کی بات ہے سوچ تو تم رہے ہو زین لیکن ماننے کو تیار نہیں سوچ میں نہیں سوچ آپ رہی ہیں بہت زیادہ پیس ایسی امیدیاں نا لگائیں زین میری بات سونو زین میری بات سونو زین میری بات سونو آج میں تاکنگ کری تھی تو تمہالی کچھ بکس مرے کام رہے ہیں مرہو کیوں رہے ہیں جیس کا بھی ٹوٹی زین تک لیف پیار پر کیوں تک لیف پیار پر کیوں مرہو کی 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 میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں جس کی ایک ہلوڑا جیئی لیا ہے تو بس لیتے دل بہلانے کے لئے شاوی تو دو کی باتا ہے نظر کے بات کسی اول کے پر میں سوچ بھی نہیں تکتا اینان کیا ہوگیا ہے آپ کیا ہوگیا ہے آپ کیا ہوگیا ہے آپ کیا ہوگیا ہے جسے حق نہیں دیا جاتا اس پر حق جتانہ دین چاہیے مطلب مطلب کسی بھی لڑکی کے کمرے میں آنے سے پر آپ کو نوک کرنا چاہیے کیا ہوں آپ کیا ہے اینان کیا ہوں آپ کو نوک کرنا چاہتا ہوں آپ جاہاں سے میں چلا جاؤں گا لیکن تو مسرمات چاہو پلیز کسی لیے رکھو کسی لیے رکھو میں زین کیے سننے کے لئے کہ میں دل بہلانے کا کھلاؤنا ہو اینا مو میں نے امی کو ایک اگزامپل دی تھی یار اگر اوٹ کو جواب اور اگزامپل دیئے تھے تو مجھے رک کر میری اور اپنی کنفیوزن کیوں بڑھا رہے ہو زین میں کنفیوزن دور کرنا چاہتا ہوں اب مجھے خود کو سمجھنے میں اور سمجھانے کے لئے تمہاری ضرورت پڑھتی ہے جب خود کو سمجھنے کے لئے کسی کی ضرورت پڑھے نہ زین تو سمجھ لینا چاہیے کہ محبت کی پہلی سیڑھی پہ خدم پڑھ چکا ہے دوسری محبت یا تو تجولہ ہوتی ہے یا پھر انتکام ہے محبت محبت ہوتی ہے اس کو نمبرز دیکھ کر انگلیوں پر نہیں گینا چاہتا اب تم جائے آسے کل تک مجھے اپنا جواب دے دینا جب تمہاری کنفیوزن کے لئے ہو جائے گی ہی بات کریں گے تمہارے جواب کے باگ زین ایک بات یاد رکھنا محبت کی زبان سمجھنے کے لئے اسے دل تک پہنچنے کی اجازت دینی پڑھتی ہے تربیت پر بھروسہ ہے تو اتمنان رکھو ابھی ان کو جتنا باور کراتی جاؤ گی کہ تمہاری دنیا ان کی خوشوں پر کھڑیے یہ اتنا ہی اپنی دنیا تمہارے گرت مضبوط کرتے جائیں گے لیکن اگر ایک بات تم نے انہیں اپنی زندگی سے دور کر دیا تو پھر یہ واپس پلک گن ہی آئیں گے ارے واہ اج پھکپو کے موٹ کی طرح تمہاری چوائس پہ اچھی ہوئے گی اہاں میرون نے تمہیں امپریس کرنے کے لئے لگایا ہے انہ تم تو جانتی ہے کہ مجھے وہ بی بیڈوالر اصلاحیف کے گانورا ساتھ ہاں ہاں پتہ ہے مجھے ساتھ ہماری شادی بھی ہوئی ہے ملیا بھی نہیں ہے تمہاری سب پسند نا پسند اچھی طرح سے پتہ ہے مجھے اچھا سب جانتی تھی میری پسند نا پسند یان کے ایک اور کٹتی تھی کمان زارہ مزاق کہہ رہا تھا ہاں ٹھیک ہے زارہ سویٹھارٹ یہ وقت ناراض ہونے کا تو نہیں ہے وہ ایکچلی ہمی نے بہت زد کر کے بھیجا ہاں ہاں مجھے بھی یقین نہیں آرہا تھا کتنی غلط بات ہے جن چیزوں پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے ان پہ تم حیران ہوتی ہے وہ ایکشلی کافی اچسے سے ہم دونوں اکیلے رہ رہتے ہیں تو شاید امی کو مجھے کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے پرابلم ہوئی تو میں یاد ہے بچپن میں بھی جب مجھے سادہ اٹینشن دیتا تھا تو امی بے چین ہو جائے کرتے ہیں ابھی میرے ساتھ بھیجا ہے تمہیں پتہ نہیں کیسے چین سے ہوں گی وقت کے ساتھ انسان بدل جاتے ہیں سادہ سادہ عادتے بدلتی ہیں از آج نہیں ایک وزارہ جب آپ کی نہیں کوئی اپنے دل کے درازے کھول دینا تو اس کی نیر پہ شک نہیں کرنا شاید بلکہ بڑی محبت سے اس کی طرف قدم بڑھانے شاید لو جی آگیا تمہارا گولا گھنڈا ہاں چکریے بیٹا ہاں بلکہ میں سوچا تھا کہ امی کو ہی فارم کرلوں بوچھوں کہ انہیں کیا کھانا ہاں ساتھ کہاں تم بیٹے اتنی رات ہو گئی ہے امی بس وہ ہم آئی رہے دے زارہ کا اگدم سے دل جانے لگا کہ گولا گھنڈا کھائے بس وہ ہی کھا رہے ہیں باہر کا گھنڈ بھلا کھائے گی تو بیمار پڑ جائے گی بھلا کیا ضرورت تھی گولا گھنڈا کھانے کی اچھا امی اب گھر آتے ہیں تو آپ اسے کو ڈانڈ رہے میں کچھ نہیں کہہ رہا میں نے اس لئے کال کیا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا کھانے کو دل چاہ رہے ہیں ہم کیا لے کر آئے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے تم لوگ آجو بس فوراں میں نے تو تمہارے کل کے کپڑے بھی تیار کر دیا اب میرے پاس کچھ نہیں کرنے کو میرا دل گھبرا رہا ہے آرے امی آپ نے کیوں کی ہے ہم آنے والے تھے نا اچھا کیوں ساری زندگی میں ہی تیار کر کے بھیجتی رہیوں تمہیں اب کیا نئی بات ہوگی اچھا اچھا مین خوصہ تو مت کریں نا اچھا سارا سارا تیشو دیشو پر پردو سارا توچی کوئی چیز آئے لی ہوتی ہے ساریہ اچھا. اچھا. امیہاں آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں. اچھا.